موسیقی مورل را ایک سکس گرافک ڈیزائنگ کورس میں ہم ٹولز کا یوز سیکھ رہے ہیں اس لیکچر میں ہم تھری پائنٹ ریکٹینگل اور تھری پائنٹ الیٹس ٹول کا یوز سیکھیں گے دوستو پچھلے لیکچرز میں ہم نے ریکٹینگل ٹول کو چیخا تھا اور الیس ٹول کو سکھا تھا اب ان دونوں کے ساتھ پسارا سی چینجنگ میں 3. rectangle tool اور 3. الیس ٹول پڑا ہوئے ہم 3. rectangle tool کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اپنے rectangle tool کے اوپر آئیں اور کلک کو دبا کے رکھیں تو آپ کو 3. rectangle tool ملے گا یہ ٹول آپ کا سیلیکٹ ہو چکا ہے اور یہ اس کی ورکنگ سیم rectangle کی طرح ہی ہے اس سے rectangle ہی بنتا ہے صرف اس 3. rectangle کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اسے ڈریکٹ لی کسی بھی اینگل پر اپنا rectangle draw کر سکتے ہیں نہ کہ آپ سیدھا rectangle ہے وہ draw کریں پھر اس کو کسی اینگل پر گھومائیں پھر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس طرح چاہیے میں نے کلک کو دبایا ہوئے اور یہاں پر آکے کلک کو چھوڑ دیا ہے اور اب میں اپنے ماؤس کو لے کے آ رہا ہوں ادھر کو یا ادھر کو دیکھیں rectangle draw ہو رہا ہے اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں نے کنٹرول پریس کیا ہوا تو اس کا صرف size بڑا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں بہلے سے جہاں پر چاہیے کلک کر دیں بہتا ہے rectangle آپ کو ڈریکٹ اسی اینگل پر مل جائے گا اسی طرح ہم کسی بھی اینگل پر اس طرح لائنگ بناتے ہیں کلک کو چھوڑتے ہیں اس کے بعد اس طرح سے rectangle بنا سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارا 3. rectangle tool ہے اس کے بعد ہمارا تو 3. ellipse tool ہے اس کی بھی ورکنگ سیم ایسے ہی ہے صرف یہ rectangle کے لئے تھا وہ circle وغیرے کے لئے جیس ہوتا ہے تو ہمیں ellipse tool پر کلک کر کے رکھتے ہیں 3. ellipse tool select ہو گیا ہے اور آپ اپنے جو ہے کیا نام ہے mouse کو کلک کو دبا کے رکھیں جس اینگل پر دبا کے رکھیں گے کلک کو چھوڑیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کسی بھی angle پر آپ اس circle کو بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے اس کو direct کی اسی طرح ایک اور ہم یہاں پر ہم نے عویس اینگل پر بنایا ہے کلک کو چھوڑا ہے اور ہم یہاں پر اپنے جو کیا نام ہے اس کو mouse کی arrow کو نیچے کر رہے ہیں اوپر لے کے جا رہے ہیں تو وہ جب اپنے angle کو change کر رہے ہیں جیسا آپ کو تریئے وہاں click کر دیں تو وہ جو آپ کا ellipse tool ہے وہاں fix ہو جائے تو 3. rectangle اور 3. ellipse tool کا صرف یہ فائدہ ہے کہ آپ کو angle change نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ directly آپ کو جو angle چاہیے ہوتا ہے آپ اس میں اپنی shape کو draw کر لیں